موسیقی 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 پاکر تمہیں میدی یاد آ ہی گئی ایسا کون سالہ محجز پہ مجھے تمہاری یاد نہیں آتی محبت کرتا ہوں تم سے میں ہر پل یاد کرتا ہوں تمہیں پیز انمان جھوٹ بولنا چھوڑ دو کتنا جھوٹ بولو گے جھوٹ بولنے پر نہ محالت حاصل ہے تمہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اتنی جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتی ریمل پلیز پلیز واپس آجاو نہیں ہے تو میں مجھ سے محبت کرتا ہوں خود کو اور مجھے پاگل بنانا چھوڑ دو انمان پاگل پاگل ہی تو کر دیا ہے تمہاری دورین ہے مجھے اوہت ترہب رہا ہوں ریمل پلیز اپنی زد چھوڑ دو میں حورم کی وجہ سے بہت پریشان ہوں مجھ سے یہ سب محرج نہیں ہو رہا ہے پلیز لوٹو مجھے تمہاری سخت سرورت ہے کیوں اب تمہیں میری کمی نحسوس کیوں ہوں دے وہ سرورت ہے نا تمہارے ہر زخم کو مرہم لگانے کے لیے پھر میں کیوں ہوں تمہارے پاس مجھے سرورت کی نہیں تمہاری محبت کی ضرورترمی میں تمہیں بہت مسکر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کاش میں تمہیں جانے ہی نہیں دیتا پر ایسا ہوتا تو آج تمہاری پاس ہوتی مجھے 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 کچھ نہیں ہوتا خدا کے لیے واپس آج اب بس کر دو لوٹاو مجھے آج ہوتا مجھے 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 موسیقی موسیقی اگر تجھے پاشا کے ساتھ زندگی گزانی ہے نا تو انمان کو چھوڑنا ہوگا ایسا نہ وہ وقت تیرے ہاتھ سے نکل جائے اور تجھے پشتہ آنا پڑ جائے موسیقی ہاں شہداد بچ میں توڑی دیر میں نکل رہا ہوں گھر سے وہ ارکی تیکٹر کے پاس جانا ہے دا وہ اس نے مجھے نقشہ دکھایا دا لیکن میری کہاں سمجھ بھی آنے والا ہے اب تم دیکھو گے تو فائنجل کرو گے یہ پاشا کس سے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس میں نکل رہا ہوں بائی یہ کس نے خورا اچھا سرفت ہلو پاشا تم کہاں تھے میں تمہیں کب سے فون کر رہی ہوں لیکن مسلسل تمہارا نمبر بزی جا رہا ہے خاش تو بلکل بے گم کی طرح ڈاٹ رہی ہے بیسے اچھا لگا مجھے بیسے میں کسی اور سے نہیں اپنے پارٹنر سے بات کر رہا تھا آرے لائف پارٹنر سے نہیں وہ کیا کہتے ہیں بیسنس پارٹن سے تم بتاو سب کریت کیسے یاد کیا اب میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تم مل سکتے ہو آرے 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 کیسی بات کر رہی ہو مطلب تم ملنا چاہو گی اور میں منہ کروں گا ابھی آجو میں گھر پر ہی ہو نہیں میں گھر پر نہیں ملنا چاہتی اچھا پھر کہا ٹھیک آتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زبار ہمارے ساتھ جانے کیلئی تیار ہو گیا مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کیا بات ہے آپ خاموش کیوں ہیں کیا خوش نہیں ہیں آپ پتہ نہیں شایستہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم گرم کے ساتھ بہت سیادتی کر رہی ہو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی اولاد کی بہتری اور بھلائی کیلئے کیا ہے میں اسے ساری زندگی پریشان اور ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی یہ حادثہ ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا آپ اپنی اولاد کو بددعا دے رہے ہیں میں ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا مت کیا کریں ایسی باتیں اور ایسے سوال بھی مجھ سے مت کیا کریں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا اس کی بہتری کیلئے کیا ہے اور اگر خورم کی ماں بھی ہوتی میری جگہ تو وہ بھی یہی کرتی وہ بھی اپنی اولاد کو کسی محذور انسان کے ساتھ زندگی گزارتوا نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے جو میں آج کر رہی ہوں وہ بھی وہ ہی کرتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مت سوچیں زیادہ آو آو زوار ابھی ہم تمہاری باتیں کر رہتے ہیں دیکھو بیٹا میں نے تمہاری ساری پیکنگ کر دی ہے صرف ایک دفعہ دیکھ لینا اور اگر کچھ اور رکھنا ہو تو وہ بھی مجھے بتاتے رہا جو مجھے چاہیے اب وہ مجھے کوئی نہ دے سکتا دیکھو بیٹا بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ اس لڑکی کو اب تو تمہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنے ہیں جس میں صرف خوشیہ ہوں گی کوئی غم نہیں ہوگا دیکھو بیٹا زندگی میں ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں ہمیں نہیں مل جاتی وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے بابا انسان وقت کے نہیں رشتوں کے آگے مجھ پولو تھے جتنے مصبوت دپتے ہیں اندر سے اتنی کھوکلے اور بے جانوتے ہیں ان کی اکیقت ٹوپنے پہ پتا جلتی ہے سوال دیکھو بیٹا میں نے تم سے کہا نا بھول جاؤ بھول جاؤ اس لڑکی کو میں دیکھنا پورم سے بھی اچھی لڑکی تمہارے لئے ڈھونڈ کر لاؤں گی جس کو پانے کے بعد تم اپسے سارے غم بھول جاؤں گے شاپاش بس چلنے کی تیاری کرو موسیقی جنتی بارش ہے یہ زندگی موسیقی کیوں بلائے مجھے بیٹھو مجھے تم سے کچھ بات کریں موسیقی کنسی بات ہے جو مجھے پون پر تو مجھے پون پر پون پر شاید تو میری بات سمجھتی نہیں اور یakin بھی نہیں کرتی یاکین تو آپ بھی نہیں کروں گے میں سوراں فتو وقت صابت کرے گا میں نے پاشا سے ملنے کے لئے تمہیں یہاں بولایا ہے سلاح علیکم میں اور پاشا بہت جل چھاڑی کرنے والے ہیں اتنا حیران مت ہوں اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم پاشا سے پوچھ سکتی ہے صرفت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہم دونوں شاڑی کا فیصلہ بہت پہلے ہی کر چکے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر میرے پاس چلی آئے گی سج بتاؤں ریمان اس نے مجھے بہت بدل دی ہے یا تو میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا تم دونوں مل کر میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں میں نے تو تمہارے ساتھ پہلے بھی کوئی گیم نہیں کھیلی کھیل تو تقدیر تمہارے اور میرے ساتھ رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہارے اور علمان کی درمیان آئے میرا بھروسہ کرو میں تمہاری جیگہ نہیں لینا چاہتی تھی پھر علمان تو میں چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہا ایسی بات نہیں ہے علمان ابھی بھی صرف تمہارے ہیں وہ تم سے محبت کرتے ہیں انہیں مجھ سے نہیں انہیں تم سے پیار ہیں پریز ریمان تم ایسی کوئی بے وکوفی مت کرنا علمان جیسے شہو کسمت والوں کو ملتے ہیں تم بہت کسمت والی ہے ریمل سربت کی ہر بات اس کی نیت کی طرح سچی ہے محبت کی خدر کرنا سیکھو یہ سب کو نہیں ملتی اور زندگی میں بار بار بھی نہیں ملا کرتی تم اپنے گھر واپس آجا علمان کی زندگی میں واپس آجا میں وعدہ کرتی ہوں میں علمان اور تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی میں تمہیں علمان سے نہیں چھیننا چاہتی تھی یہی یقین دلانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلائے کے لیے کیا ت scraپنے کیا سوچ گئی کیا سوچ گئی کیا نہیں شیمر کو میری باتیں سمجھ بھی آئیں گے کیا نہیں کہ وہ جذبات میں آکر اپنا اور علمان کا گھر پر بار کر دے گا کیا ہوگیا سر بات سکر کیوں سب کی تیچر لیتے ہیں تیچر لینے سے کچھ نہیں ہوگا میں چانتی ہوں سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے اسی ہی اسلام علیکم رانی آنٹی واریکم اسلام کچھ کانے کو لاؤں تمہارے لیے جی لے آئیے بھوک لگ رہے اچھا وہ سروت اوپر ہے نہیں اسے گھر بے تو کافی دیر ہو گئی بتا کے بھی نہیں گئی کہ کہاں گئی ہے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کھانا لے آئیے میں دیکھ لیتا ہوں آپ کے من علمیں Deborah کیسےusto کچھ کچھ کپ ہوں وہ علمان schem سلمات ایک بات یاد اگناس ایریو تمہاری لائف میں اب علمان کبھی مجھے نہ سکتا ہے سمجھے سروت کہاں تھی تم کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں وہ میں تو کبکہ آگئی تھی چینج کر رہی تھی اپنے دوست کے گھر گئی تھی تو پھر فون کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی کال آپ نے کب کال کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اچھا لو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئندہ جب بھی کبھی بھی کہیں بھی جاؤ اور کہیں بھی ہو تو پلیز موبائل اپنے پاس رکھنا جی اچھا سنو وہ رانی آنٹی آئی تھی کہہ رہی تھی کہ اور میں کھانا نہیں کھایا ہے پلیز اسے دیکھ لو میں ہورم کو دیکھتی ہوں سروت میں پتہ ہے کہ اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو اس بورے وقتیں تو مجھے پاگلی کر دیا تھا میں ہورم کو دیکھتی ہوں ریمل تم ابھی تک نہیں سوئی کیا سوچ رہی ہو ریمل ماما میں اپنے گھر جانا جاتی ہے کیا یہ تو کیا کہہ رہی ہو کل صبح ہوتے میں ہرمان کی پاس سوچ جاؤں گی ہرمان نے ابھی تک سروت کو اس گھر سے نہیں نکالا اور تم ماں جانے کی بات کر رہی ہے کیا ہو گیا تو میرے مل ماما سروت اس گھر میں ہے ہرمان کے دل میں نہیں ہرمان کے دل میں صرف اور صرف میں ہوں اچھا یہ بات ہرمان نے تم سے خود کہی ہے یا تمہارے دل نے اس بات کی گواہی دے دی ہے میں سروت کے بارے میں بہت غلط سوچ رہی تھی ماما اس نے مجھے یقین دلائے کہ وہ علمان کو چھوڑ کر پاشا کے پاس چلی جائیں گے اور تم نے یقین کر لیا ہے نا ہاں میں نے یقین کر لیا اگر میں یہ جگہ آپ بھی ہوتی نا آپ بھی یقین کر لیتی ہیں اس کے بات کا کیونکہ اس کے ساتھ پاشا تھا تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ سروت پاشا کے ساتھ مل کر تمہیں بےوقوف بنا رہی ہے کیا تم اس پاشا کو نہیں جانتے ہیں وہ ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے سروت کے کہنے میں آ کر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہاں اگر سروت اپنی بات کی اتنی ہی پکی ہے تو اس سے کہو کہ پہلے وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے پھر جب تمہارا دل کرے تو وہاں چلی جانا میں کوئی اعتراض نہیں کروں لیکن اس سے پہلے کم سے کم میں تو میں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی مجھے تو خورم کی فکر ہو رہی ہے ایسا کب تک چلے گا سروت تم حرم کو سمجھاتی کیوں نہیں علمان آپ کو کیا لگتا ہے میں نے حرم کو سمجھایا نہیں ہوگا لیکن وہ ہسپٹل جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی بہن کی خوشیاں کیسے لوٹا ہوں مجھے علمان اگر آپ میری بات مانیں تو آپ ڈاکٹر سمجھ سے آپ آئی میں لے لیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا ہاں ہاں لیکن کیا ہورم اس بات کے لئے مانے کی تو پھر اپوائنمنٹ لینے کا کیا فائد ہے اگر ہورم ہسپٹل نہیں جا سکتی تو کیا ہوا ہم ڈاکٹر سمر کو گھر بھلا لیتے ہیں ہمیں تو ہورم کا علاج کروانا ہے نا اب وہ ہسپٹل میں ہو یا گھر میں ہمیں تو ہمیں تو ٹھیک رہے سرمت ٹھیک 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 جی رکھانی پیو کیا ہوا چکر سے ہا رہے تمہاری تبیت خراب ہو رہی ہے ڈاکٹر کے باس چلی نہیں علمہ سبس فرکنس پیل ہو رہی ہے آپ میرے لئے پریشانمت ہوں میرے مسئلوں میں اتنے علی جنگیوں کی اپنے لئے ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پر امزوری ہو میرے آپ کی پریشانیاں میری پریشانیاں جب تک آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو جاتی میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہم دونوں خوش رہیں گے پر بھی خوشیں ہوں سیلیپریٹ کریں گے سربت سبح سے آمین نہیں نظر آرہا تو اسے فون کر کے معلوم تو کر کہاں گیا ہے ماں میں نے تمہیں کتنی بار مانا کیا ہے کہ اس کا آوارہ لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا بن کروا ہو آدھی آدھی راتہ کو وہ گھر میں آتا ہے میں نے تجھے فون کرنے کے لئے کہا ہے باتیں سنانے کے لئے نہیں کیا ہوا اس کا نمبر آف جا رہا ہے میں نے بھی صبح فون کیا تھا نمبر بنتا نہ جانے کہاں چلا گیا یہ لڑکا تجھے کچھ بتا کے گیا ہے اممہ وہ تمہیں کچھ نہیں بتا کر جاتا مجھے کیا ہاتھ بتا کر جائے گا سربت مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے تو علمان سے بولنا کہ وہ ہمارے پرانے محلے میں جا کر آمین کو ڈھونڈ ہے وہ وہیں بیٹھا ہوگا اللہ وہ علمان بھی آگا کیا وہ آنٹے وہ کچھ نہیں آپ بتائیں آپ کو کوئی کام تھا کیا ہاں وہ سر میں درد ہو رہا ہے پلیز ایک کپ چائے بنا دیں اور سر کے درد کی گولی پی دے دیں آپ چلیں میں لے کر آتی ہوں ہاں جو نے مجھے علمان سے بات کیوں نہیں کرنے دی اممہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے کیا علمان پہلے ہی بہت پریشان ہے ان کا ایک پاؤ ہسپیٹل تو دوسرا آفس میں ہوتا ہے اب ان کو مزید پریشان کرنا اچھا تو نہیں لگتا نا سربت کیا تجھے اپنے بھائی کی بلکل بھی فکر نہیں ہے اممہ اس نے پہلی بار تو اس طرح نہیں کیا نا اس سے پہلے بھی کئی بار وہ اس طرح جا چکا ہے اگر صبح تک وہ نہیں آیا تو میں خود جا کر جھونڈوں گی تو مولمان کو پریشان مت کرنا پاشا بھائی اس وقت میں کسی کام سے تھانے سے باہر آیا وہاں تھانے جا کر چھوڑ دوں گا اسے آپ کے کہنے سے میں اس کی زمانت تو دے دوں گا اگر اس بار تو اس کو ایک سال تو جیل کی ہواہ کھلانی تھی بس یار اب کیا کہوں شریف ماں باپ کی ناکارہ اولاد ہے لیکن خیر آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ کے کہنے سے چھوڑ رہا ہوں پاشا بھائی ورنہ جن لوگوں کے اس نے موبائل فون چین ہے نا وہ اب بھی بزید ہیں اس کو جیل کی ہواہ کھلانے پر ویسے سچ پوچھو تو پاشا بھائی ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا جوان بہن بیٹیاں ان بیغیرت بھائیوں کی وجہ سے دھانوں کے چکر لگاتی رہے کیا بات ہے پاشا بھائی کیا پرانے سارے دندے چھوڑ دیا آپ نے بس شاہد اب شریفانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے سارے دو نمبر کام بن ہاں بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے پاشا بھائی لیکن پھر بھی کوئی خاص وجہ ہے ضرور ہاں ہے نا خاص وجہ تمہاری بھائی مبارکو پاشا بھائی بہت بہت مبارکو ہاں لیکن ابھی شادی نہیں کی بہت جلد کروں گا اور تمہیں بلاؤں گا اور تمہیں آنا بھی ہے آہاں کیوں نہیں ارے آپ کی شادی میں کیسے نہیں آؤں گا میں ضرور آؤں گا میں اللہ حافظ فگر منت کریں اگلے دیس مٹ میں آبر یہاں پہ پہنچھتا ہوگا پاشا آپ کا بہت بہت شکریہ کیسی بات کری ہو سارے کس بات کر شکریہ کچھ نہیں کیا میں پیٹھو بہت اچھا لگے گا نا تمہیں کہ تمہاری بہن پولیس اسٹیشن کے دھکیے کھائیں اس سرہا کر کے تم ہم سب کا نام روشن کروا ہوگے غلط فیمی ہو گئی تھی ان لوگوں کو ہاں وہ جو موبائل ملے ہیں وہ بھی غلط فیمی ہیں الزام لگا رہے مجھ پر کوئی موبائل شبائل نہیں ملا ان پولیس والوں کو تو ہم شریفوں سے بس رشوت کھانی ہوتی ہے بس کرو آمیر اور کتنا زلیل کروا ہوگے تمہیں پتا ہے نا کہ گھر میں پہلے ہی بہت پریشانی ہے تم تو ایسے کہی ہو جسے حرم کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا تھا اور تمہیں کیا تکلیف ہے پاشا بھائی نے زرمانت لے تو لی میری میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں آئندہ کے بعد اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی نا تو تمہاری زمانت کے لیے کوئی نہیں آئے گا آجا چلو جو ہنا تھا ہو گیا نا اب کیا مسئلہ ہے کل چلے نہیں پاشا ہم چلے جائیں گے آپ نے پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کر دیا یہ ہی بہت ہے کیا بات کر دیو سروت تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے اور ویسے بھی اب تم زمینداری ہو میری اور ہی بات اس کی اس کی فگر مکر سمجھا دوں گا میں سے سروت 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 کیا ہوا سروت کیا ہوا سروت کیا ہوا سروت تبیت تو ٹھیک ہے تمہاری وہ چکر سے ہا رہے ہیں میں بس سے چلا جاؤں گا تم ایسے کرو پاشا بھائی کے ساتھ ہسپتال چلی جاؤں آمیں ٹھیک کہہ رہا ہے تم چلو اور میں تمہیں ہوسپیٹل لے چلتا ہوں نہیں اب اب میں ٹھیک ہوں سروت تمہاری تبیت ٹھیک نہیں ہے پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں پھر تم ایکر ڈروپ کر دوں گا چلو میں جب تک گاڑی نکل باتا ہوں آجو صحیح کہہ رہے ہیں پاشا بھائی چلو 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 چی چلو اچھیک ٹو ہلو ہاں تمہاری بھابی کے ساتھ کیا یہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلہ تو خود حال کے لیا کرو نا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں پھر باغ تک دوں دراصل وہ کام شروع کیا ہوگا ہے نا اس کی مینجر کو پھولا کم کو سلام کیا رہا تھا سیوز می کوڑا فرسا بندہ بلا رہے ہیں چو مہم چو مہم چو چو دوکٹر صاحبہ سب ٹھیک تو ہے نا آپ کت کے ساتھ آئی ہیں آپ کے ساتھ جو آئے ہیں وہ آپ کے ہزبینڈ ہے نہیں وہ میری ریلیٹیو ہے آپ مجھے بتائیں گی کیا بات ہے آپ کی رپورٹس پوزیٹیو آئی ہیں آپ کو مبارک ہو اب ماں بننے والی ہیں آپ کو مجھے سربر، تب ٹھیک تو ہے نا؟ سربر، چلیں۔ چلیں۔ سربر؟ کیا واقعی سربر؟ تو سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تا خود حیران ہو رہی ہوں یہ سب سن کر ارے پگلی اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، تو ماں بننے والی ہے تُو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے یہ سب بہت اچھا ہوا ارے؟ تُو سوچ کیا رہی ہے؟ کیا تُو جھے خوشی نہیں ہو رہی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ دیکھ، اللہ جو کرتا ہے نا، سب بہتر کرتا ہے اب خوشیاں ہمارے دروازے پر دستک دینے والی ہیں اس بچے کے دنیا میں آنے سے نا، تیری نہیں بلکہ ہم سب کی قسمت سمر جائے گی، ہم سب کی قسمت بدل جائے گی یہ تم کیا کہہ رہی ہوں؟ پتہ نہیں تم کس خوش فہمی ہوں؟ ارے سروت، اللہ نے تجھے بڑے وقت پر یہ خوشخبری دیئے اب علمان بھی تیرا ہوگا، اور یہ گھر بھی، اس گھر پر ہمارا حق ہوگا تو اس گھر کا وارش پیدا کر رہی ہے؟ تیری اس خبر نے نا، میرے سارے وہم، میرے سارے وسوسے دور کر دیئے اب علمان کا اور تیرا رشتہ نہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا جسے ریمل یا اور کوئی نہیں توڑ سکتا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا پھر رونا چاہیے ہرے ہرے اللہ تو یہ سب الٹا سیدھا سوچنا بن کر دے یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے اب تو اس گھر پہ حکمرانی کرنے والی ہے راج کریں گی تو اس گھر پہ راج یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا تو فکر نہیں کر دیکھ خوشیاں دیکھ چولی پہلائے کھڑی ہیں اللہ تیرا لگ لگ شکر اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے بدل مجھے موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب پہلے سے تو بہت بہتری آرہی ہیں ان کی میڈیسن اور ایکسرسائی جارے رکھیں انشاءاللہ بہت جل بہتر ہو جائیں گی بہت جل بہتر ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب موسیقی 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 تم وہاں کیا کھڑی ہو پاس آؤ میرے گلے لگاؤں تمہیں اب میں تو چل نہیں سکتی ورنہا میں تمہیں خود گلے لگاتی اٹھ کر اسی باتیں مات کیا کرو تم بہت چلتی چلنے لگو گی ہاں سروت مجھے بھی لگتا کہ اب میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی جب ایک ننا سا مننا سا تیارا سا بھتیجا یا بھتیجی مجھے پپو کہہ کے پکارے گا تو اس کی پکار سے شاید میں چلنے لگ جاؤں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکھوں مجھے یقین نہیں آرہا سروت کہ میں پپو بننے والی ہوں خوشیوں نے ہمارے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیا سروت اب سا ٹھیک ہو جائے گا کون سی خوشیوں کی باتیں ہو رہی ہیں ایسی خوشی کی بات ہو رہی ہیں جو آپ سنے گے نا تو آپ خود پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے پھائی اچھا ایسی کیا بات ہے آپ کو بتائیں پھائی میں میں پپو بننے والی اور آپ پاپا بننے والے ہیں اور ہمی کیا یہ سچ ہے تو مزاق تو نہیں کر رہے نا نہیں بھائی میں بلکل سچ بور رہی ہوں اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آرہا تو آپ کی بیوی سامنے کھڑیے آپ کو دی پوچھ لیجیے سرات کیا یہ سچ ہے جی شکر ہے میرے مالے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے میں ابھی مٹھائی لکے آتا ہوں آرے آپ ساس تو لیلیا ابھی آئے ہیں میں کسی ملازیم سے کہہ دیتی ہوں وہ لے آئے گا آرے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں اتنی اچھی نیوز ہے میں خود مٹھائی لکے آم شکر ہے دیکھ رہے ہیں میڈم آپ ہونے والے پاپا کے خوشی مفتح کسی کھتا کسی کھتا مفتح کسی کھتا کسی کھتا ملازی ملازی اما انیوز